آئی کچھ ٹائم پہلے نائنٹیز کے ٹائم میں انڈیا بھی ایم ایپ کے پاس گیا تھا انہوں نے بھی وہاں سے کرزا لیا تھا لیکن نائنٹی ثری میں انہوں نے یہ ختم کر دی ہمارے آنے والے یعنی کہ دور میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے تقریبا 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 پینتیس ہزار پر کا مقروض ہے دنیا سے آنے دنیا میں آنے سے پہلے ایک لاکھ پینتیس ہزار ہو سکتا ہے پینتیس ہزار ایک لاکھ پینتیس ہزار پر کا مقروض ہے سار چائنہ کو ضرورت ہے انڈیا کی جبکہ ایک دوسرے کا فوجی مار رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن ٹریڈ نہیں روک رہے انڈیا کو ضرورت ہے چائنہ کی کیونکہ انڈرنیشنل مارکٹ میں چائنہ ایک مجبوری ہے انڈیا کچھ کمپرمائز کر رہا ہے ہمارے ساتھ انڈیا کیوں کمپرمائز کرے گا ہمیں تو ہم یہاں تو ہمارے ہی اتنے برے حالات ہیں کہ بروزگاری بڑھ گئے دس لاکھ ہاتھ بھی چلا گیا سالے ساتھ ساتھ بھی کشتی کا اندر ڈوب کے مر گیا انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا کے ساتھ ہم کیسے ٹریڈ کر سکتے ہیں انڈیا ہمارا سگا نہیں ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے ٹھیک ہے ہم جو مرضی لاکھ ہا کوشش کر دیں ابھی دیکھیں نا انڈیا پاکستان آنے کے لیے راضی نہیں ہے ہم انڈیا میں جانے کے لیے راضی ہیں ورلڈ گاب کھیلنے کے لیے ہم راضی ہیں صرف کیا ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے کردے لیتے ہیں اچھا جو آئی ایم ایف نے ہمیں کہنا ہے ہم نے اس کی بات کو ہمارے جو پرامٹر خود انہوں نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا کل کی پریس کانفرنس مجھے تو خود حیرانگی ہو رہی ہے انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ جو میں تو کس کے ساتھ چاہے پیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں آئی جی میاں صاحب بیٹھیں جی آپ تو ہمارے لیے ہونڈا ون ٹو فائی ایک سال پہلے میں نے لی ہے ون نائنٹی ٹو کی ایک سو ایک لاکھ بانوے ہزار کی ایک لاکھ بانوے ہزار پہ کی ابھی اس کی جو ریسنٹ قیمت ہے دو لاکھ چھبیس ہزار پہ ہے ٹھیک ہوگی آئی سمجد دو لاکھ چھبیس ہزار پہ ہے ٹھیک ہے یہ سادھی ہے جو سالف سٹارٹ ہے اس کی قیمت ٹو سکسٹی ہے اگر آج آپ کو موقع ملے کہ آپ اپنے بچے کو فارن کسی کسی بھی کنٹری میں بھیجیں تو آپ بھیج دیں گے یا یہ کہیں گے نہیں پاکستان میں جواب کریں امانداری سے بتائیے گا جی 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 میں بتاتا ہوں آپ کو اگر میں میرے پاس وسائل ہو نا دیکھ فارن کنٹری میں بھیجنا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے لاکھوں کی گئے میں اگر کینیڈا بھیجنا تو تیس چالی سالاکھ میں لگتا ہے میرے بھائی پاکستان سے اگر کینیڈا جاں جی اور اگر میں نے سو دی رہ بھیجنا تو آٹھ دس لاکھ لگتا ہے کیونکہ ڈالر کا ریٹ تو کھڑا نہیں ہو رہا آنے والا جو وقت ہے نا آنے والا مزید جو پانچ سال ہیں اس کے بعد جو ہیں امید ہے کہ ایٹی پرسن لوگ موک کریں گے اوٹ آف کنٹری دو ہزار پچاس میں پاکستان کا نام و نشان نہیں ہے دو ہزار پچاس میں یقین کر کے جانے ہیں دو ہزار پاکستان نہیں اور یہ بات کر رہے ہیں ہمیں اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا ابھی آج ایسیو کی میٹنگ ہوئی ہے انڈیا نے اسے چھیر کی ہے پاکستان کے پرائیم نیسٹر نے بھی پارٹی سپیشن کیا آن لائن تو پاکستان کے پرائیم نیسٹر نے تھینکیو بولا ہے انڈیا کو کیا کہتے ہیں ایسی میٹنگ سے آنے والے ٹائم میں ٹریڈ اوپن ہوگی ریلیشن بہتر ہوں گے پاسیبل ہے یا نہیں دیکھیں ابھی تک جو جو سچویشن جا رہی ہے پاکستانی عوام کی وہ تو انتہائی دگرگوں حالات ہیں اور مہنگائی جو دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے ارشیہ خوردنوش جو ہے ان کی قیدت اسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو میٹنگیں وغیرہ ہو رہی ہیں ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب جا کے میٹنگز وغیرہ کر رہے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے یا جو انٹرنیشنل سیمٹس وغیرہ جو ہے وہ وہاں پہ وہ وہاں پہ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں تو میرے اپنے ذاتی رہے میں اسے کوئی نہ پاکستانی عوام کو مجھے کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آرہا نہیں ہم صرف پارٹسپیشن کرتے ہیں جب اگر ہم کوئی ایسی پالیسی لے کے آئیں گے جو ان کی شرائط ہیں جیسے وہ موسٹلی یہ کہتے نظر آتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ابھی انڈیا یو ایس نے جوائنٹ سٹیڈمنٹ دی کہ بھائی پاکستان کو چاہیے کہ وہ کراس بارڈر ٹیرریزم کے اوپر کنٹرول کریں انڈیا بھی یہی کیسا نظر آتا ہے یہ جو گھلا ہے انڈیا کا یا انٹرنیشنل لیول پہ یہ ہم ختم کیوں نہیں کر دیتے یا اگر گھلا یہ ہم ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے تو ہم اس کا پروف کیوں نہیں دیتے سر پتہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی ہی آزاد نہیں ہے ہماری خارجہ پالیسی جب تک آزاد نہیں ہے ہم غیروں کے غلام ہیں اور جب غیروں کو غلام ہوگے تو غیر ہماری بات بنوائیں گے یہی چیز ہماری معیشت پہ سر انداز ہو رہی ہے یہی چیز ہماری خارجہ پالیسی پہ سر انداز ہو رہی ہے یہی چیز سیاسی عدم استقام کا جو ہے باعث بن رہی ہے کبھی ہم سیاسی جماعتہ پر بندیہ لگاتے ہیں کبھی ہمارے ساسدن آپس میں دستوں گرے بہاں ہوتے ہیں ایک دوسرے کو چور وہ چور ہے یہ چور ہے اس کی وجہ سے یہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ پلکل اس طرح ہی ہے اس طرح ہی ہے جی جی اس طرح ہی ہو رہا ہے اور یہ ملک جو ہے نا انتہی خطرناک صورتحال سے گزر رہے ہیں اور یہ جو ملک جو دانشور ہیں اگر آپ ان کے ان کے جو جو ان کے جو رائٹنگز ہیں یا ان کا جو ہے مدب اس وقت انیلیسیز ہے جو بھی انیلیسیز ہیں ان کرٹیکلز پڑھیں جو ملک کے ساتھ مخلص ہیں سارے نہیں اچھا ٹھیک ہے بینگر جنرلس میں کہتا ہوں میں کسی کو الزام نہیں دیتا جو ملک کے ساتھ مقصلت ہے وہ تو اس کو ستر کی دھائی کے حالات کہہ رہے ہیں ستر کی دھائی کے حالات کہہ رہے ہیں جو خطرناک صورتحال دن بدن پیدا ہوتی جا رہی ہے لیکن جب آپ کسی سے کرز رہیں گے نا تو وہ مکروز جو آپ کو ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھ جائے گا ہمیں دباتا جائے گا ہمارے سے اپنی شرائط منواتا جائے گا تو میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک دانشور ایک بہت بڑے پاکستان کے دانشور ہیں میں نے ان کا نام نہیں لینا کو آرٹیکل پڑا تھا ان کی ملاقات ہوئی تھی ایک انٹرنیشنل جو ہے نا وہ آنیلس سے کسی ائرپورٹ کے اوپر تو انہوں نے وہ جو ان کے ویوز تھے اس انٹرنیشنل آنیلس کے وہ اپنے آرٹیکل میں شیئر کیے تھے اس نے کہا تھا کہ ایک ٹائم آنے والا ہے کہ کچھ نہ آپ کے جو ہے نا سیاست دان وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے وہ کچھ اس طرح کے کام کریں گے کہ وہ مکروز ہو جائیں گے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل آہ جو ہے نا وہ ایک یعنی پاور کا مکروز ہو جائیں گے اس میں انٹرنیشنل طاقتیں جو انٹرفیر کریں گی آہستہ آہستہ وہ پنجے گاڑے گی ایم ان کے خدا نہ خواستہ آپ کو بس تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہوں گے اور یہ سیچویشن ہمیں دیکھنے میں آلموس مل چکی ہے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے میں ان کی باتوں سے کافی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ ہم اس سے ہم اپنی مردی سے پالیسی نہیں بنا پا رہے لیکن ساتھ ہی اگر انڈیا کی بات کریں ہم ابھی آئی ٹونٹی ٹونٹی تھری میں یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم سیونٹی کے دور میں ہیں جبکہ وہاں پہ بہت تیزی سے ڈیویلپمنٹ کی بات ہو رہی ہے وہ دنیا کی پانچی بڑی اکانومی پانچ چکے ہیں وہ جون سے تیزی سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں سر جی ہمارے بڑے دنیا سے چلے گئے ہیں ہماری اولاد جوان ہو رہی ہے ہم نے آئی تک یہ نہیں دیکھا کہ انڈیا اور پاکستان کا اپس میں پیچ ہو سکے ابھی تک تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کوششیں ہوئی ہیں جیسے واج پائی صاحب آئے تھے واج پائی صاحب نے کی ہے اس کے علاوہ مشرف صاحب نے کی ہے کوشش ٹھیک ہے مشرف صاحب نے تو ادھر تک کر دیا تھا کہ یہ انڈیا اور کشمیر ازاد ہو چکا تھا مکمل ٹھیک ہے لیکن جب نواز شریف کی قومت آئی تو انہوں نے مشرف کو پیچھے کیا اور ساری فوج واپس بلائی جب آپ کارگل کی آئی تنگ بات کر رہے ہیں ہاں جی فوج واپس آئی اور ہمارے کافی زیادہ جوان شہید ہو گئے ٹھیک ہے اور دن با دن ہمارے پاکستان کا جو اینا ڈون تر ڈون ہوتا جا رہا ہے تو اس کے ذمہ دار میں ہوں آپ ہیں یعنی پاکستان نہیں ہے یا کچھ دوسری طاقتیں ہیں جو ہمیں یہاں پہ بتا دیا جاتا ہے جی امریکہ کی وجہ سے ہمارے ملک کا جو بیڑا گھرک کہا رہا ہے وہ آئی ایم ایف ہے ٹھیک ہے تو ہم نہ جائیں آئی ایم ایف ہے سر ہم مزید کرزے کرزے لہی جا رہے ہیں نہیں تو سر ہم نہ جائیں آئی ایم ایف کا ہمیں کوئی بلاتا تو نہیں ہم ان کے غلام ہیں ہم ان کے غلام بن چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمیں بلواتا ہے اور اپنی باتیں منواتا ہے آئی چھ کچھ ٹائم پہلے نائنٹیز کے ٹائم میں انڈیا بھی آئی ایم ایف کے پاس گیا تھا انہوں نے بھی وہاں سے کرزا لیا تھا لیکن نائنٹی تھری میں انہوں نے یہ ختم کر دی ہمارے آنے والے یعنی کے دور میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے تقریبا 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 پینتیس ہزار پہ کا مقروض ہے دنیا سے آنے دنیا میں آنے سے پہلے ایک لاکھ پینتیس ہزار ہو سکتا ہے پینتیس ہزار ایک لاکھ پینتیس ہزار رہا ہے عوام کے اوپر مہنگا ہو گیا وہ کس کے اوپر دباؤ پڑھ رہا ہے عوام کے اوپر اچھا رشیہ سے پٹرول آیا بڑی بات چال رہی تھی سر کہ جی رشیہ سے پٹرول آئے گا سستہ ہو جائے گا پٹرول وہ پھر آتھر پہ مہنگا ہو گیا پٹرول بھی آ گیا پھر بھی آتھر پہ مہنگا ہو گیا سر اس کے لئے لیٹس انفرمیشن آ رہی ہے نا جو سوشل میڈیا پہ اگر آپ جائیں لیکٹرینک میڈیا جو نیشنل میڈیا تو وہ دکھا نہیں رہا پریشانی تو اس بات کی ہے ہم تو کسی کی بات نہیں کرنا ہم تو اس بات میں پریشان ہے ایکچوال کنڈیشنز جو ہیں وہ ہائی لیٹ عوام کو نہیں کی جا رہی لیکن سوشل میڈیا نے ٹرث فولنس سے کام لی ہے آنسٹری سے کام لی ہے اس نے بتایا ہے کہ ان کا جو ہے نا وہ روز سے جو تیل آیا نا وہ جو ہے بدقسمتی سے ان کا پاس رفائن کرنے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے افسوس کی بات ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کو جو وہ تیل جو وہاں بھیجا جا وہاں سے رفائن کر لیکن ہمارے ایک منسٹر صاحب ہیں وہ ان کو پھر آنا پڑا سوشل میڈی کا پریشر کے اوپر کہ نہیں یہ تو سارا جھوٹ ہے ہمارے پاس وہ تیل کے جاز کھڑیں انشاءاللہ ہم تو جینا وہ رفائن کر دیں گے آپ کو پتا ہے خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ رشیہ سے آئل آیا انڈیا ٹیکنالوجی نہیں ہے اس کو رفائن کرنے کی اب دیکھیں نے وہ اس پر رفائن کرنے پہ لگے گا جب وہ اس پر رفائن کرنے پہ لگے پر پرائیس کہاں کم ہوگی مجھے بتائی کہاں کم ہوگی اس پرائیس تو بہی کی نہیں جو ہم نے پہلے رشیہ سے انڈیا اگر یہ خبر سچ ہے انڈیا اور وہاں سے رفائن ہو کر دبائی دبائی سے پاکستان آئے یہی ہم اگر ریلیشن نیبر سے بہتر کرتے ہیں نہ صرف انڈیا سے ایران سے بہتر کرتے ہیں افغانستان سے بہتر کرتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ وہاں سے چیزیں لے سکتے تھے امپورٹ کر سکتے تھے بہت سبزیاں ہیں ایران سے آئل ہے ہم نیبر سے ریلیشن بہتر کرنے کی وجہ کبھی امریکہ کبھی رشیہ کیوں بھاگ رہے ہیں انڈیا سے کیوں نہیں ہماری حکومت آپ کے اڈے بیچ رہی ہے سار ہوای اڈے بیچ رہی ہے آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ دیں کراچی کا ہوای اڈا سیل ہو چکا ہے گروی رکھ دیا گیا ہے اسے پہلے کراچی پورٹ بھی گروی رکھ دیا گیا ہے کراچی پورٹ بھی گروی رکھ دیا گیا ہے ابھی لیٹس اپ ڈیٹ آئی ہے کہ کراچی کا ہوای اڈا بھی گروی رکھ دیا گیا ہے کیا وجہ ہے ہم کب تک اپنے گھر کی چیزیں بیچ بیچ گے کبھی سڑک بیچیں گے کبھی ہوای اڈے بیچیں گے دو ہزار پچاس میں پاکستان کا نام و نشان نہیں ہے دو ہزار پچاس میں یقین کر کے جانے ہیں پاکستان نہیں آرہی ہے بات کر رہے ہیں ہمیں آرہی ہے اپنا مستقبل نظر نہیں آرہا نہ ہمارے بچوں کو آرہا ہے نہ ہمیں آرہا آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے جو انہوں نے بات کی ہے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ جو چیزیں وہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہیں وہ بتا رہے ہیں اور اس پہ جو انٹرنیشنل پچیس ہزار پہ مزدور لینے والا سیلس تنہا اس کے گھر کا بیس ہزار پہ بل لاجے تو وہ قریب کیا کرے گا وہ خودکشی کرے گا اور کیا کرے گا بچوں کو سکول کیسے بیجے گا دوائی شاہدی بیعہ سب کچھ کیا کرے گا کیسے کرے گا اپنے بچے کیسے پالے گا ان کو دودھ کیسے لے کے دے گا کیا کرے گا وہ تو مرے گا خودکشی کرے گا یہ جو انہوں نے بات کی ہے میں گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ دکھ کے ساتھ کی ہے کوئی بھی پاکستانی شوق سے ایسی بات نہیں کرے گا اگر انہوں نے یہ بات کی ہے کیا ہمیں امید چھوڑتے نہیں چاہیے یا امید رکھنی چاہیے ہم پاکستانی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں امید چھوڑنی چاہیے ہمیں امید رکھنی چاہیے یہ ہمارا پاکستان ہے ہم اس سے لب کرتے ہیں پیار کرتے ہیں آنے والا وقت انشاءاللہ اللہ اچھا ہوگا بہتر ہوگا میرا سوال یہ تھا ٹریڈ کیوں نہیں ہم کر لیتے انڈیا کے ساتھ جیسے یہ آپ نے بات کی ٹونٹی فٹی انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا کے ساتھ ہم کیسے ٹریڈ کر سکتے ہیں انڈیا ہمارا سگا نہیں ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے ٹھیک ہے ہم جو مرضی لاکھ ہا کوشش کر دیں ابھی دیکھیں نا انڈیا پاکستان آنے کے لیے راضی نہیں ہے ہم انڈیا میں جانے کے لیے راضی ہیں ورلڈ گاب کھیلنے کے لیے دیتے ہیں جو آئی ایم ایف نے ہمیں کہنا ہم نے اس کی بات کو پہلے نمبر پہ تو ہمیں دشمنی کاروپار میں دشمنی دوسری والا دور ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ دشمنی والی ریزن ہی جو ہمیں ستر چتر سال سے اتنی ہیڈ پھیلا دی گئی ہے نفرت مین سری میڈیا میں بڑھا دی گئی ہے کہ دشمن ہے دشمن ہے چائنہ انڈیا کی بھی آپس میں دشمنی ہیں وہ ٹریڈ کرتے ہیں انہوں نے ٹریڈ بند کر دی ہے دیکھیں وہ ٹریڈ کرتے ہیں لیکن ان دونوں کی مجبوری ہے ہماری مجبوری نہیں نہیں بتا دو سا سو ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہوگی ہڈیا کی ہماری گزشتہ حکومتی میں کسی قومت بعد میں تھٹھ جو نیوز آ رہی ہیں تین تینتیس ارب ڈالر کی جو ہوتی وہ ہماری ایکسپورٹ ہے لیکن وہ اس کے اڈیا کے ایکسپورٹ کے برابر آٹے کے لون کے برابر بھی نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ وہ کم از کم گروہ ہو رہی تھی اب جو ما شاء اللہ سے جو ہماری موجودہ حکومت کے سیچویشن جا رہی ہے وہ ہماری گروہ نیگٹیو جا رہی ہے تو جب آپ نیگٹیو جائیں گے تو اس گھردوں جھکا کے چلیں گے وہ دونوں لیول پہ ہیں یعنی ہاں میں یہ دشمنی دشمنی والا مائنڈ میں رکھ لیں اور بیسے بھیگ مانگتے بھی ایسے بھانگتے رہے وہ دونوں لیول پہ ہیں چائنہ کو ضرورت ہے انڈیا کی جبکہ ایک دوسرے کا فوجی مار رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن ریٹ نہیں روک رہے انڈیا کو ضرورت ہے چائنہ کی کیونکہ انڈرنیشنل مارکٹ میں چائنہ مجبوری ہے انڈیا کچھ کمپرمائز کر رہا ہے ہمارے ساتھ انڈیا کیوں کمپرمائز کرے گا ہمیں تو ہم یہاں تو ہمارے ہی اتنے برے حالات ہیں کہ بروزگاری بڑھ گئی ہے دس لاکھ آدمی چلا گیا سالے ساتھ سو آدمی کشتی کا اندر ڈوب کے مر گیا ٹھیک ہے ان ماں باپ کا کیا حال ہے ان کے ساتھ پوچھیں ان ماں باپ کیا سٹویشن ہے جن کی رات کے نیدر جوان بچے جو ہے سالے ساتھ سو آدمی جس میں ایٹی پرسنٹ پاکستانی تھے وہ ڈوب کے مر گئے شہید ہو گئے لیکن ہم نے ہمارے تو ہی نا ہم نے وہاں کوئی اس کے لیے کوئی ان کے لیے جو ہے نا جو ہم نے کوئی کوشش نہیں کی ہم نے یوں نام سے نہیں پوچھا کہ جی وہ تین دن مدد کے لیے آ رہے تھے وہ غیر کروڑی تھے ہمارے بندے تھے ہمارے پاسپورٹ پاکستانی تھے ہمارے اشناسی کا ڈوب تھے ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو ہے آپ اماندار اسے بتائیے گا انٹرنیشن لیول پر ویلیو ہے دو تین سال تو پہلے نظر آنی شروع ہوئی تھی لیکن اب جو سچویشن ہم مانگ مانگ کے مانگ مانگ کے ہمارے جو پرائمٹسٹ خود انہوں نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا کل کی پریس کانفرنس مجھے تو خود حیرانگی ہو رہی ہے انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ جی میں تو کس کے ساتھ چاہے پیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں آئی جی میاں صاحب بیٹھیں جی آپ تو ہمارے لیے کرزہ لینے آگے میرے خواہل پڑھیں تو پریس کانفرنس ہوئی تھی جی میں تو خود پریشان ہوں ہمارے بچے کہاں جائیں گے ان کا مستقبل کیا ہوگا کہاں جائیں گے کہاں پلیں گے بچے بروزگار ہو رہے ہیں پریشانی ہو رہی ہے میرے بچے نے بی ایس فیزکس کیا ہوا ہے اچھا ٹھیک ہے وہ جواب ڈھونڈ رہا ہے اور ہم نے مجبور ہو کہ ایک کپڑے کی دکان پر ڈجیس کروایا دیکھیں ہماری یہ کنڈیشن ہے اور یہ پاکستان کے مین ایریاز ہیں لاہور کی اگر ہم بات کریں ریکارڈنگ کرتے ہیں گجران والا کی بات کریں یہاں ریکارڈنگ کرتے ہیں یہ مین ایریاز ہیں اگر یہاں پہ بی ایس فیزکس کر کے کپڑے کی دکان پہ سیل مین ہوگا تو جو سندھ کا ایریہ ہے جو کشمیر کا ایریہ ہے جو بلوچستان کا ایریہ وہاں پہ سب سے بڑے سٹی میں آپ کھڑے ہیں گجران والا سنتی شہر ہے ایسے ہی ہے ایدھر بروزگاری اروج پہ جا رہی ہے انڈسٹریل مین بی تھے لاس میں یہ بتائیں یہ چیزیں ہم پبلی کو کیسے بتائیں ان چیزوں پہ ڈسکس کیوں نہیں ہو رہا ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے ہم کیوں نہیں بات کرتے یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ جو یوت کھڑی ہے آپ نے بات کی دیکھیں وہ سننے کے لیے کھڑے ہوگے مین سٹری میڈیا پہ یہ بات کیوں نہیں کی جاتی آپ لوگ آواز اٹھاتے ہیں ہم آواز اٹھاتے ہیں مین سٹری میڈیا کیوں نہیں آواز اٹھاتا بات یہ ہے سر کے یہاں پہ سچویشن اس قسم کی ہے کہ جو کہیں سے بات کرے اس کا جا خانہ خراب کر دو ٹھیک ہے اب یہ کہہ تو یہ کہہ دار ہے یہ کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں ہاں دی تو یہ سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ وہ بچہ رہا ہے نظر نہیں آئے گا نظر نہیں آئے گا بندہ نہیں نظر آئے گا بندہ غائب ہو جاتا ہے میڈیا کے سامنے آ گیا اس نے حکومت کے حلاق کوئی بات کر دی نیکس دے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا فریڈم آف سپیچ پاکستان میں نہیں آپ تو جرنلیسٹ ہیں کیا کہتے ہیں سر وہ اگر ہوتی تو اس وقت پاکستان میں تو قانون نہیں ہے دیکھیں کہ قانون اشرافیہ کے لیے غریبے قانون نہیں ہیں غریب جو ہے وہ دھکے کھاتا ہے درخواست لے کے پندرہ پندرہ بیزن تھانے میں تو اس کی شمائی کوئی نہیں ہوتی ایک امیر عبدیو پرادو گاڑی سے اٹھرتا ہے وہ دس بیزار پچیزار رشوہ دیتا ہے اور اپنے مطالقہ بندے کو اندر کروا دیتا ہے بعد یہ تو کلچر چل رہا ہے یہ کلچر ختم نہیں ہو سکتا اس لیے پاکستان کے جو نا انفرسٹیکچر جو ہے انصاف کا قانون نہیں ہے یہاں پہ اور سب سے پہلے میں یہ سمجھ دوں ایڈیوکیشن سسٹم کو چینج ہونے کی ضرورت ہے آپ کیا کہیں گے سر ایڈیوکیشن سسٹم بھی تم چینج ہو جب آپ ملک کے اندر انصاف کا قانون کرپشن کو ہتم کریں ہر جو ہے اس میں ادارے میں تو کرپشن موجود ہے تو جب جہاں پہ کرپشن ہوگی وہاں پہ آپ گروت کیسے ہوگی وہ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ اچھے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیں گے وہ کبھی بھی نہیں آنے دیں گے جب وہ نہیں آنے دیں گے آپ کی ینگ جنریشن ظلیل و خوار ہوگے بی ایلز فیزیس کر کے ایم ایسی کر کے ایم ایسی سائیکولوجی کر کے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کپڑے کی دکان پہ کپڑے کا جو پی ایش ڈی کرنے اللہ جو بچارا ہیڈ ماسٹر لگا ہوا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بہت ایسی اگزیمپلز مجھے آئیڈیا ہے آپ نے ہیڈ ماسٹر بولا انہیں بھی جاب نہیں مل رہی ہیڈ ماسٹر تو پھر شکرہ لگ کے آئے ہاں جی وہ میں آپ کو بتا دوں گا اگر پی ایش ڈی دیکھیں نا تو پی ایش ڈی کا پوری دنیا میں ریشو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں اور ہمارے جیسے پاکستان جیسے ترقی بزیر ملک میں وہ تقریباً صرف انگلیوں میں گنے ہوتے ہیں ان کو دس اصلاح کی نوکری بھی کمپنی وہ اتنے ذہین لوگ ہوتے ہیں اور بڑی ریسپیکٹ دی جاتی ہے بڑی ریسپیکٹ لیکن یہاں پہ وہ بچارا وہ جو ہے نا ہیڈ ماسٹر لگ جاتا ہے یا سینئر ٹیچر لگ جاتا ہے ہیڈ ماسٹر کو بھی نا وہ آنکھوں سے یہ جو سیچویشن پاکستان میں بنی ہے لاس میں بس پوچھوں گا وائنڈ اپ کروں گا یہ انٹرنیشنل لیول آپ تو میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر لیٹس بول یہ میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں پوری دنیا دیکھ سکتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ جب یہ سیچویشن جاتی ہے کوئی بزنسمن یہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہے گا کوئی فارن انویسٹر یہاں پہ آگے یہ کہے گا کہ میں ٹیسلا کی کمپنی یہاں لے آؤں میں یہاں پہ اوپن ملک یا کوئی بھی ایسی کمپنی ہے وہ یہاں پہ لاؤں اسے یہاں سے الٹا کمپنیز واپس جا رہی ہیں شیل کا پانپ پانپ جا رہے ہیں نا کوئی بھی بندہ ادھر آگے انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بندہ بھی ادھر آگے پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار جو حالات ہمارے ملک کے اس ٹیم بنے ہوئے ہیں اور یہ آنے والا جو وقت ہے نا آنے والا مزید جو پانچ سال ہیں اس کے بعد جو ہیں امید ہے کہ ایٹی پرسنڈ لوگ مو کریں گے آؤٹ آف کنٹری ایٹی پرسنڈ انشاءاللہ اور یوتھ ابھی بھی بڑی تداد میں کر رہی ہے جو ابھی ریسینڈ واقع ہوئے ہیں یونان والا آپ کے سامنے نہیں ہیں کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں آج مر گیا کل دوسرا دن کسی نے بھی جا کہ ہمارے جو پرائیم نیسٹر صاحب ہیں شباز شریف صاحب وہ اقوام میں بتا تھا کہ جلاس میں گئے ہیں یونائٹی نیشن میں گئے ہیں ادھر جا کے وہ بھیک مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کوئی مسئلہ یونان کا نہیں اٹھایا ابھی جو ایک بڑی بات اس میں واقع ہوئے ہیں سویڈن میں قرآن پاک کی جو بے حرمتی ہوئی ہے اس کے مطلب بھی ابھی تک کوئی آواز نہیں اٹھائی کہہ رہے ہیں جمعے والے دن کوئی پروٹیسٹ کیا جائے گا پروٹیسٹ ریکارڈ کیا جائے گا اچھا جو ادھر واقعہ پیش آیا یونان میں وہاں پہ موسلی تو ہم پوری برپور مضمت کرتے ہیں ہم بے حق مسلمان اس کی مکمل مضمت کرتے ہیں کسی بھی مذہب کو ہٹ نہیں کرنا جائے اچھا جو ادھر یونان میں واقعہ پیش آیا اس میں موسلی لوگ کشمیر کے تھے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دوسرا کشمیر بھی ازاد کروان ہے ازاد کشمیر کے تھے کوڑڑی کے تھے منڈی باولدین گجرات کے جو اور کتنے گھروں میں صفے ماتم بچھی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ادھر میڈیا کا بندہ نہیں گیا کوئی ادھر یعنی کہ حکومتی بندہ نہیں کوئی پہنچا ٹھیک ہے وہ جن گھروں میں صفے ماتم بچھا ہے وہ جارے کیا کریں کس کو کس کے آگے جا کے بولیں بڑا 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 مرے ہیں جو بندے مرے ہیں وہ کس لیے بڑے ہیں صرف اور صرف بوک کے لیے بوک کے لیے ٹھیک ہے بوک کے لیے اور آپ لازمیں بتا دیں اگر آج آپ کو موقع ملے کہ آپ اپنے بچے کو فارن کسی کسی بھی کنٹری میں بیجیں تو آپ بیج دیں گے یا یہ کہیں گے نہیں پاکستان میں جواب کریں امانداری سے بتائیے گا جی 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 میں بتاتا ہوں آپ کو اگر میں میرے پاس وسائل ہو نا دیکھ فارن کنٹری میں بھیجنا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہیں لاکھوں کی گئے میں اگر کینیڈا بھیجنا تو تیس چالیس سا لگتا ہے میرے بھائی پاکستان سے اگر کینیڈا جانا جی اور اگر میں نے سعودی رہ بھیجنا تو آٹھ دس لاکھ لگتا ہے کیونکہ ڈالر کا ریٹ تو کھڑا نہیں ہو رہا جب کھڑا نہیں ہو تو ویزوں کے ریٹ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میرے پاس وہ جو میں تیس چالیس لاکھ ہوگا تو پاکستان میں بزنس کروا لوں گا اس کو ٹھیک ہے اور پاکستان نے بزنس لیکن پھر بھی میں کمپیر کروں گا اگر میں تیس لاکھ لگا گا میرا بیٹا یا میرا بتیجہ یا میرا کوئی بہتی قریبی عزیز اس کو میں اپنی ذات سے فائدہ دے سکتا ہوں تو دس بارہ پانچ سات لاکھ پاکستانی اپنا وہاں کی کرنسی سے کما سکتا ہے میں اس کو بھیج دوں گا کیونکہ یہاں پہ دو حالات فیلحال فیلحال تو حالات مخدوش ہیں اب اللہ تعالیٰ نے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ہے حضور غوثباک سرکار کے صدقہ اور یہ اللہ کا فیضان ہے امید ہمیں رکھنی چاہیے ہم اپنے بچوں کو حوصلہ دیتے ہیں اچھی باتیں بتاتے ہیں بینگے جنرلیسٹ سوشل ایکٹیویسٹ ہم نے بچوں کے کہتے ہیں کہ اپنے ملک میں رہو اس ملک کی خدمت کرو سوشل ورکنگ کرو لیکن دیل سے اگر پوچھا جائے تو مایوسی ہوتا ہے مایوسی ہے لیکن ہم نے ان کو مایوس نہیں کرنا ہمارے پر بہت بڑی ذمہ داری بڑی ہے نازک وقت میں ٹھیک ہم کسی ایک کمیس کے بات ہم ہی کہتے ہیں کہ بچوں کو موٹیویٹ رکھیں اور ان کا نمی جوابز کے لیے اور میں آپ کو دوسری بات بتا دوں یہ جو سویڈن میں واقع ہوئے نا یہ ہماری ایمان کی کمدوری ہے ٹھیک ہے یہ اسلامی فوبیہ خلاف آواز اٹھنی چاہیے جو پہلے تھے لیڈر جنہوں نے اٹھائی چلو اللہ بھگا یہ اٹھا دے اللہ ان کا بڑا ہے سب لیکن یہ بینگ ہے مسلم محصر بے مسلم ہمیں جو جو بھی ملک ہے چاہے ڈنمار کے فرانس ہے کوئی بھی اس کے سفیر کو اپنے جذبہ ایمانی سے اور لبریز ہو کر اس کو ملک بدر کر دینا چاہیے لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہم ڈرتے ہم بھکیاں مر جائیں گے ہمارا یورپین سے راستہ کر جائے گا ہماری اتنی پاور ہوگی ہم یہاں پہ کھڑے ہوگے نعرے لگا سکتے ہیں جب پریکٹیکل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے ہم ان کے ان کے جو فلیک ہے اس کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں اپنے جذبات کے لیے پریکٹیکلی تب ہی کچھ بہتر ہوگا جب ایکانومی ہماری سٹرانگ ہوگی دنیا میں ہماری سے ہوگی دنیا ہماری بات سنے گی تو ہی کچھ بہتر ہوگا اس بات پتہ کیا ہے بات یہ ہے کہ ایکانومی سٹرانگ الگ چیز ہے ایمان سے بڑی ایکانومی نہیں ہے اس چیز کا حساب قرآن پاک کے ساتھ جو ہوا یا ہمارے پیارے نبی پاکستان میں ہماری آواز یہی تک ہوتی ہے ہم کو چاہیے کہ قوام عالم میں آواز اٹھانے کے لیے کوئی تو قدم اٹھائیں دنیا دیکھیں پاکستان نے کر دیا ہے اللہ کی ذات کو رازی کرنا اللہ رسول کو وہ ہم کیوں نہیں کر رہے ان کو ہم بلا دفتر خارجہ بلا کے جو ہم اس کے اعتجار ریکارڈ کر رہتے کیوں ہم ان کے وزیراعظم کو فون کرے ہم داد کے لیے تو ہم فون کر لیتے ٹھیک ہے یہاں کوئی ان کا واقعہ وہ فون کر لیتے لیکن جب قرآن کی بہرومتی ہوتی ہے یا ہمارے نبی پاکستان میں عبید بیاں کرتے تو وہ پھر تو یہ ایک ہماری جانوں کا نظرانہ ہونا چاہیے اس پہ کسی مسلمان کا ماشاء اللہ ہے ہی نہیں الحمدللہ آپ کے سمید میرے سمارے بچے سمید تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پبندی لگ جائے گی چھے مہینے سال تو کوئی مسئلہ بھوکے نہیں مریں گے اللہ تعالیٰ اکزاد نے رزق کا وعدہ کی ہوگا ہے پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا لیکن یہ ہے ہم جب بھی بید بھی ہوتی ہے جب بھی کس کا واقعہ ہوتا ہے مسلمانوں کے دلداری کا ہم نے کبھی بھی کسی سفیر اس میں او آئی سی کس لیے بنائی گئی ہے او آئی سی کیوں نہیں بات کرتی جو اتنے فیفٹی سیون آلموس کنٹریز ہیں وہ مل کے کیوں نہیں بات کرتی سر بات یہ ہے کہ او آئی سی بھی ہماری طرح ہمارے مکمرانی کی طرح بنانے کا مقصد بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہاں پہ صرف جو ہے نا اغیار کی غلامی کر رہے ہیں ایک صرف ہم نے اسٹیمپ لگایا یہ مسلمانوں کی ہم نے مسلمانوں کی ایک اسٹیرز کا ہم نے یونائٹیڈ ہونے کا ایک ربر سٹم بنے ہوئے ان میں اپنی پاور نہیں ہے بہت چاہے تھے پاکستان کو تین لب ڈالر کیا تین ہزار لب ڈالر دی سکتے ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ او آئی سی میں فیفٹی سیون میمبرز ہیں جس میں بڑے بڑے بہتر کنٹریز بھی ہیں سوتیا بھی ہے ایون ترکی کی بات کریں تو مل کے کیوں نہیں ہمیں اس کراکشمیر کا مسئلہ کر سکتے ہیں فلسطین کا مسئلہ کر سکتے ہیں جی ٹونٹی کی میٹنگ میں وہاں پہ گئے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہیں صرف پاکستان کے ساتھ ہی تو نہیں کھیلا جا رہا کہیں صرف پاکستان کو آگے لگایا گیا اسلام کے نام پہ باقی تمام سعودیا میں مندر بھی کھل رہے ہیں اگر یو ہی کی بات کریں وہاں دوسرے کنٹریز کی بات کریں وہ بڑے اچھے ریلیشن رکھ رہے ہیں ہم جو ان سے آج بھی جذباتی ہو کے اس طریقے سے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ دنیا ہزتی ہے اور ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہے اصل میں اتحاد اتفاقی کمی ہے جو مسلمان کنٹریز جو عوام ہے نا ان میں جذبہ ایمانی ہے آپ دیکھیں ڈیونیشیا میں کس طرح کا احتلاج ہوا انہیں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا حضور کشان صلی اللہ بیان کرنی شروع کر دی یعنی کہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر قرآن کی تلاوت وہاں پہ اپنے مین میں نشاروں پہ کرنی شروع کر دی یعنی کہ ہم قرآن سے ہی نہیں محبت کرتے ہیں اور پوری دنیا میں عوام نکلے لیکن نفسوں کے ساتھ حکمرانوں کا جو طرزیں ملے نا وہ انتہائی بالکل ڈاؤن لیول کا ہے ان کا جو اگریسیو لیول ہے نا بہت ہی کم ہے اگریشن ہے اگریشن چاہیے جذبات چاہیے مسلمان کے کا جذبات ہی ہے آخری سٹیٹمنٹ آخری سٹیٹمنٹ لیں سر سے لیں اچھا مجھے لاس میں بس یہ بتا دیں کہ یہ جو آج سے ایک سال پہلے سپائک کی قیمت کیا تھی پاکستان میں اور آج کیا قیمت ہے مجھے لاس میں یہ بتا دیں ادھر سے یہ آئیڈیا ہو جے گا کہ ایک سال میں مہنگائی کتنی ہو گئی ہے ایک ڈیٹھ سال پہلے کیا قیمت یہ یہ جو میرے بھائی بیٹھے اس بائک پہ پتہ ہے بائک لی ہے ہونڈا وان ٹو فائیو